تو جب ہمیشگی نہیں کی تو یہ نعوذ باللہ سنت بھی نہ ہوئی کہاں جا رہے ہو اور بہت ساری مثالیں ہیں اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہمیشگی نہیں کی تو کیا مطلب ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے یہ ظالم ہیں یہ تقلیدی ذہنیت ہے اور اس نے چا کہا کہتا ہے عوذ باللہ اللہ لانت فرمائے ایسے جھوٹوں پر وہ کہتا ہے کہ سنت کے اوپر عمل کرنا مثال دے رہا ہے کہہ رہا ہے ایک مثال کے ذریعے اس بات کو میں تمہیں سمجھاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ آگ ہے آگ سے تم کو محبت ہے کیوں اتنی ہے کہ آگ تمہاری ضروریات سے زندگی ہے آگ سے تم آگ سے تم اپنے چھولوں کو جلاتے ہو اپنے ضرورات کو پورا کرتے ہو آگ سے تم کو محبت ہے آگ تمہاری ضرورت ہے آگ سے تم فائدہ اٹھاتے ہو لیکن جبا بتاؤ اس محبت کی وجہ سے کیا آگ پر چلو گے نہیں اور جب آگ پر چلو گے تو تمہارا کیا حشر ہوگا تو گویا حدیث آگ کی طرح ہے حدیث کیا ہے آگ کی طرح ہے حدیث جس طرح آگ پر چلو گے تو تمہیں آگ جلا دے گی اسی طرح نعوذ باللہ اگر حدیث پر چلو گے تو تم گمراہ ہو جاؤں اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دادو العلوموں میں ہمارے بڑے بڑے مدرسوں میں حدیث نہیں پڑھائی جاتی آخری وقت میں دورہ حدیث کرائی جاتا ہے کیا کرائی جاتا ہے دورہ حدیث بخاری ہے یہ نتائی ہے یہ ایک سال میں یہ پوری ایک گتھر کتابوں کی تحلی ولمتیں ختم کروا دی جاتی ہے تبرکن ختم بھی نہیں ہوتی تبرکن چاکنی چچا دی جاتی ہے اور سال کے نو مہینے ان کو فکر پڑھایا جاتا ہے ان کو بلکل کیا کیا جاتا ہے فکر پڑھایا جاتا ہے بچہ ہے اور اللہ گواہ ہے لانت و جھوٹ بولنے والے پر ہم تو بہت چھوٹے تھے شاید والغ میں نہ ہوئے تھے ہم دارالعلوم میں پڑھتے تھے ہمارا استاد زندہ بھی ہوگا اور کاش میرے آواز اس تک کوئی پہنچائے اور کاش مسلمانوں تم دیدار ہو اور جاؤ ان دارالعلوموں میں دیکھو کس طرح تعلیم دیتے ہیں یہ ہمیں فرجے داخل اور فرجے خارج کی مثال سمجھائی جاتی تھی آپ نہیں سمجھیں گے فرجے خارج کس کو کہتے ہیں مولوی بیٹھے ہوں گے سمجھتے ہوں گے مسکراتے بھی ہوں گے کہ فرجے داخل کس کو کہتے ہیں فرجے خارج کس کو کہتے ہیں کھول کے میں بتاتا ہوں ہمیں سمجھایا جاتا تھا فقہ کا مطلع کیا؟ عورت کی اگلی شرمگاہ اوپر کو فرجے خارج اور جہاں سے تری شروع ہوتی ہے اس کو فرجے داخل ہمارا استاد کہتا مو بند کرو ہم کہتے اس کا کیا مطلب ہے تو کہتا مو بند کرو مو بند کرو تو ہم مو بند کرتے جب تو کہتے یہ جو ہونٹ ہے یہ فرجے خارج ہے اور جہاں سے دبان پھیرو تری شروع ہوتی ہے یا عورت کی اگلی سرمگاہ شروع ہو یہ ہمیں اس طرح سے پٹھا جاتا تھا شروع کہ آپ کوچھیں کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور اخیر تک پوری تعلیم میں نے کہا شاید انہیں فائر پروف بنایا جاتا ہے شروع سے ہی دماغوں کو کیا کیا جاتا ہے آگ تو فائر ہوئی نا آگ حدیث تو فائر ہوئی نا حدیث تو آگ کی طرح ہوئی آگ پہ چلیں گے تو جل جائیں گے حدیث پہ چلیں گے گمراہ ہو جائیں گے اس لیے شروع سے اس طالب علم کے دماغ کو فائر پروف بنایا جاتا ہے آپ نے بلٹ پروف سنا ہوگا وارٹر پروف آپ کے ہاتھوں میں گھڑیاں بڑی ہیں اسی طرح آج دارالعلوموں نے حدیث کو آگ کر کر کے سکہ پڑھا پڑھا کر کے دماغوں کو فائر پروف بنایا جاتا ہے تاکہ نکل مدر سے سے حدیثوں کی آگ جتنی بھی آئے تیرے اس سکہ کو آگ نہیں لگا تک کیا ہے تُو اسی کے اوپر جم جا تیرا مرنا جینا ہی تیسے ہو لیکن حدیث رسول تیرے جماغ میں نہ گھٹکے اس لیے ان مولدیوں سے تو میں نا امید ہوں اللہ یہ کیا اللہ ہدایت اتا فرمائے کسی کو لیکن اے مسلمانوں تم ان کے پیسے چل کے اپنی آقبتوں کو نہ خراب کرو تم ان کے پیسے چل کر اپنی آخرت کو نہ برباد کرو یہ تو دوبے ہیں ہم تو دوبے ہیں سنم تم کو بھی لے دوبیں گے یہ تم کو بھی لے دوبیں گے اس لیے تعالو تعالو الى ما انزل اللہ و الى الرسول آؤ جس جو بات اللہ نے اتا رہی ہے اور جو نبی نے کہی ہے اس کی طرف آؤ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے امت کے درمیان تعلیم دی جاتی ہے اور اسی طرح سے اس مولوی نے یہ بھی کہا کیا کہا 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 کہ اگر اگر لوگوں کو ان مذہبوں کے اندر پابند نہ کیا گیا جو مذہب ہم مانتے ہیں ان چاروں میں سے کسی کے تو پھر مذہبی آوارگی پیدا ہوگی کونسی آوارگی مذہبی آوارگی ہم سے پوچھو ہم سے پوچھو جو ککہ ہمارے ملکوں میں چل رہی ہے کتنی مذہبی آوارگیاں اس کے اندر موجود ہیں ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن ہم انہیں گلیوں کے نکلے ہوئے لوگ ہم انہیں راہوں سے واقف لوگ ہمیں پتا ہے زبا نہ کھلوائے جائے پھر اس طرح سے قرآن و سنت کی اتبا کو کیا کہا جاتا ہے ذہنی آوارگی مذہبی آوارگی یعنی اگر آپ ان کے مذہب کے دائرے سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہیے فرمودات پر آئیں گے محددین اور ایمہ اور تابعین کی راہوں پر آئیں گے تو گویا آپ مذہبی آوارگی کے سکار ہوں گے آپ گمراہ ہو جائیں گے آپ بیدتی ہو جائیں گے ان سے پوچھو چار سو سال پہلے تک جتنے بھی لوگ تھے جب سے یہ تقلیبی مذہب کی پیداوار نہیں ہوئی تھی چار سو برد تک اس سے پہلے لوگ کیا مذہبی آوارگی کے سکار ہیے تھے کیا صحابہ مذہبی آوارگی کے سکار تھے کیا تابعین مذہبی آوارگی کے سکار تھے کیا تبعی تابعین مذہبی آوارگی کے سکار تھے ان سے پوچھو اور آپ کا یہ حق ہے امت کے لوگوں اٹھو اور ان سے پوچھو اور ان سے دریافت کرو قرآن و سنت کی وشنی میں غرض اس طرح سے امت کو گمراہ سیا جاتا ہے اور اس طرح جلسے جلوس کر کے امت کے کچھ تفرقے تفرقے امت کے اندر تقسی میں کی جاتی ہیں اور اپنے اپنے چولیوں کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے میں ارض یہ کر رہا تھا ذرا آؤ صحابے کرام کی سنتوں سے محبت دیکھو میں ارض یہ کر رہا تھا کہ سنت اور حدیث کا میں فرق بتاؤں سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے یہ ظالموں نے فرق کی ہے سنت بھی وہی ہے نبی کی حدیث بھی وہی ہے نبی کی سنتوں کی تین قسمیں ہیں ایک نبی کا قول جو آپ نے فرمایا یہ بھی سنت ہے نبی کا شلنا پھرنا جو آپ نے کیا یہ بھی سنت ہے اور جو صحابہ نے کیا اور نبی کے سامنے کیا یا نبی سے پیچھے کیا آپ کو خبر ہوئی اور آپ نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی یہ بھی سنت ہے ایک جو آپ نے زبان سے کہا اس کو سنت قولی کہتے ہیں جو آپ نے عمل کیا اس کو سنت فیلی کہتے ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا اور آپ کو خبر ہوئی اور آپ نے خاموشی اختیار کی اس کو سنت تقریری کہتے ہیں اسی کو حدیث قولی حدیث فیلی حدیث فیلی ایک چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سینوں میں انہیں بٹھاتے تھے میرے عزیز اللہ پہلے رب کا فرمان سنو کہ اللہ کا نبی کیوں آیا تھا رب ذلجلال نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وہ اللہ ہے جس نے انپڑھوں میں انپڑھوں میں امیوں میں انپڑھوں میں ایک رسول کو بھیجا منہم انہی میں سے انہی انپڑھ لوگوں میں سے ایک رسول کو بھیجا یتلو علیہم آیاتی جو اپنے رب کی آیتوں کی جلاوت کرتا ہے وَيُزَكِّهِن اور ان کا تذکیہ فرماتا ہے ان کے دلوں کو پاک و ساف کرتا ہے ان کے شرک اور بدات اور تقلیدیت کو ان کے ذہن و دماغ سے ان کے دل و دماغ سے نکالتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ اور قرآن و حدیث کا خزینہ ان کے دماغوں میں بھرتا ہے انہیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے انہیں حکمت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان کی ہدایت دیتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْضَ لَالِمْ مُدِينَ بھلے اس سے پہلے لوگ کھلی ہی گمراہیوں میں تھے لیکن وہ رسول جو یا اس سے پتا چلا ہمارا نبی آیا تھا حکمت کی تعلیم دینے لوگوں کو یہ دلوں کو پاکو ساپ کرنے معلوم ہوا اے نفس کا تقیہ حاصل کرنے مالو اے نفس کو دل کو پاکو ساپ کرنے مالو اے اے تقیہ نفس جھوڑنے مالو اگر تم اللہ کے نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر کسی اور صوفی برہمن کی راستوں کو اور ان کے طور طریقوں کو اپنا ہوگے تمہارے نفس کا تقیہ نہیں ہو سکتا ہے نفس کا تقیہ ہوگا تو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فیروی سے تمہارے دل پاکو ساپ ہوں گے اس کے علاوہ تمہارا دل کہیں سے پاکو ساپ نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح اللہ وحدہ اللہ شریف نے سورہ جمعہ آیت نمبر آیت نمبر دو اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُذَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِضَ لَالِ مُبِينَ سورہ آلِ امران آیت نمبر ایک سو سو سکھ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے مومنوں پر اللہ کا احسان ہے اے اللہ کیا احسان ہے اللہ نے کہا ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کے دلوں کو پاک و ساپ کرتا ہے وَعَلِّمُهَمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے وہ کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے تو میرے عدید یہ رسول آیا تھا تاکہ اس کے ایک ایک عمل کو ہم اپنا ہرزہ بنا لیں ہم ایک ایک عمل کے اوپر عمل کریں اس کی سنتوں کو ان کی سنتوں کو اپنی عقیدے میں اپنی عدادات میں اپنے اخلاق میں اپنے سو طریقے میں دنیا میں آخرت سب کے لیے اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنا لیں چنانچہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل ایک ایک عمل کو دیکھتے تھے کہیں کبھی کبھی نوٹ بھی فرما لیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سنتے تھے اس کو حفظ کر لیتے تھے دوسروں کو بتلاتے تھے دور دور سے لوگ سفر کر کے اپنے نبی کی آواز سننے کے لیے اپنے نبی کی تعلیم کو جاننے کے لیے دور دور سے سفر کر کے آیا کرتے تھے عورتوں سے درخواست ہے کہ بچوں کو ذرا ہتیار کریں تاکہ وہ دجلی کے وائر نہ چھویں اور نہ ہی وہ بٹن کو چھو سکیں تو دور دور سے صحابے کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے ایک بتاؤں یہی ریاض کی سرزنین ہے یہیں سے ایک آرابی ایک بدلی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی چھوٹی بستی چند صحابہ کو لے کر مدینے سے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ دھوپ کی تیزی میں کھڑے ہوئے ہیں ایک مسافر بہت دور سے آتا ہوا نظر آتا ہے نبی کریم فرماتے ہیں میرے صحابہ لگتا ہے یہ آدمی ہماری طرف آ رہا ہے اور دھیان سے اس کی طرف آپ کی مظریں پک جاتی ہیں وہ مسافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آت اونٹ اونٹ پہ سوار ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں ہمیں ان کے پاس پہنچنا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوں تمہیں کیا کام ہے محمد سے تمہیں کیا کام ہے مسلمانوں ذرا غور کرو ہمارا نبی صحابہ کرام کے درمیان ہے لیکن وہ آرابی وہ بدو وہ غریب وہ پہچان بھی نہیں پا رہا ہے کہ میرا آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ جو سارے انبیاء کے سردار بن کے آئے وہ کتنی صادگی اور کتنی صادگی کے ساتھ اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں رہتے ہیں کہتا ہے من منکم محمد تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کیا بات ہے تو جس پہ تم مخاطب ہو وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں بہت دور سے آیا ہوں اس نے پتا بھی بتلایا بہت دور تھے اور وہ پتا تاریخ میں آتا ہے یہی ریاض کی بھرتی تھی یہاں سے وہ اونٹ پہ بیٹھ کر مدینہ منورہ گیا تھا مسلمانوں تم نے بھی مدینہ کا سفر کیا ہوگا کتنے کلومیٹر کا سفر ہے کتنے میلوں کا سفر ہے تم تو جہادوں کاروں سے ہی سفر کرتے ہو لیکن وہ شخص اونٹ پہ بیٹھ کر نبی کی بارگاہ میں گیا اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں صرف ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں ساکھی میرے پیچھے جو میرے خاندان میرے قبیلے کے لوگ ہیں میں جا کر کے انہیں تعلیم دوں مجھے بتاؤ کہ میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں اللہ حافظ اتنی بات پوچھنے کے لیے جنت میں میں کیسے جا سکتا ہوں اور تم بھی سنو مسلمانوں جنت میں جانے کا آسان نکھا پیغمبر اسلام جنابے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اس نے کہا میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا تم جنت میں کیسے جا سکتے ہو سنو سبتے پہلے اس بات کی جواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اللہ ہی اللہ ہی سب کچھ ہے مالک ملک ہے وہی خالق ہے وہی رازق ہے وہی مشکل گشا ہے وہی حاجت ربا ہے وہی نفع نقصان کا مالک ہے کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے وہ 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 ہر ایک کے دل کے بھیدوں کو جاننے والا ہے وہ سب کو بلا کسی واسطہ اور بلا کسی ذریعے کے سائدہ پہنچاتا ہے وہ اللہ وحدہ اللہ شریف ہے اور تم اس بات کی جواہی دو کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں پانچ وقت کی نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو اگر طاقت ہو اور اگر مالکِ نصاب ہو تو زکاة ادا کرو اگر تم نے یہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں جگہتہ فرمائے گا اس آدمی نے کہا اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے نہ میں اس سے کم کروں گا اور نہ ہی میں اس سے زیادہ کروں گا پلٹا پلٹا باہر ہی کھڑے کھڑے اونس پر وہ پلٹا اور پلٹ کر کے جانے لگا ابھی مدینہ کی بستی سے تھوڑی دور بھی نہیں گیا ہوا تھا ابھی میں نگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوجل بھی نہیں ہوا تھا کہ آگے جل کر کے اس کے اونٹنی کا پیر کسی چوہے کی سراخ میں داخل ہوتا ہے پڑتا ہے اور وہ اونٹنی بچکتی ہے اونٹ سے گرتا ہے موں کے بل گرتا ہے اور اپنی اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے صحابہ کو دڑایا اللہ کے نبی قریب پہنچے اور آپ نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اس کے سر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا موں اس کے نوہ کے قریب کیا اور پھر آپ نے قورن اپنا موں بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیش کش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے www.quransunnah.com اس کے موں سے دور اٹھا لیا صحابہ کرام دیکھ کر حیران رہ گئے اللہ کے رسول Criminal نے فرمایا صحابہ کیا یہ نہیں پوچھو گے کہ میں نے اس کے موں سے جب موں قریب کیا تو اتنی جلدی میں نے اپنے موں کو کیوں ہٹا لیا صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول جیدہ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں نے اس کے موں سے اپنا موں قریب کیا یہ معلوم کرنے کے لئے کسٹی روح ہے بھی کی نہیں تو میں نے اس وقت دیکھا کہ جنت کی ہوریں اسے جنت کی ہوریں آبے کاؤسر پلا رہی تھی کیونکہ وہ اتنی دور سے آیا تھا کہ اس میں کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا وہ بھوکھا تھا اور سیاثر اللہ اکبر مسلمانوں مسلمانوں غور کرو جرا آج تمہیں جنت حاصل کرنے کے لیے کن کن جنگلوں میں گزارا گیا ہے کن کن طور اور سریکوں میں ہاں اس بات میں آؤ یہ عقیدہ رکھو ان سے مرید ہو ان سے بیعت لو یہ کرو وہ پرو وہاں جاؤ یہ سلسلہ وہ سلسلہ پھلانا پھلانا یہاں آپ کو آپ کو دور آیا گیا ہے اور یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں کتنی صداقت کتنی سچائی آدمی آتا ہے آدمی آتا ہے سوال کرتا ہے جاتا ہے مر جاتا ہے بلا عمل کیے ہوئے جنت میں چلا جاتا ہے اللہ اکبر تو یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استباع اور پیروی اسے کسی ملہ ملانے کی بڑھنا سمجھنا اور میرے مولوی دوستو تم بھی کام کھول کے سن لو تمہارے مولویوں کے یہ بیانات نہیں ہیں کہ اندر کچھ باہر کچھ یہ جو ظاہری ہے وہی بات نہیں ہے یاد رکھو یاد رکھو غور سے سنو تکبر نہ کرنا گھمنڈ نہ کرنا کسی دار اللوم کی سنت اور اس کی ستیفیتہ تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتی کہیں کی مریدی اور کہیں کی پیری کہیں کی مرکنی اور کہیں کی نسبت تمہیں جنت میں رہی دے جا سکتی اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تمہاری ستیفیتیں رکھ دی جائیں گی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر اسلام نے جو فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم کی آگ انہی کاریوں سے اور انہی مولویوں سے بھڑکائی جائے گی اللہ نے فرمایا آئے گا تو نے علم حاصل کیا کہا اللہ تیرا دین پھیلانے کے لئے اللہ نے فرمایا نہیں تو جھوٹ بولنا ہے میرا دین نہیں پھیلا رہا تھا بلکہ اپنے آپ کو اللہ مفتی قطبِ عالم گوثِ آدم پھلانے جھکانے اتنے دو دو ہاتھ کے دمیں آگے تیسے لگا کر کے فخرِ ملت مفخرِ ملت خاضیِ ملت اور نجانے چاچال قابلے لے کر کے دنیا میں چیخہ اور پکارا جا رہا تھا تو پاچ چکا فرشتوں کو حکم دے گا اس کو موہ کے بلگھتی تہہیے جہنم میں لے جاؤ کہیں اللہ نہ کرے وہی حجر ہو اس لیے اے علماء حضرات اے صلبہ حضرات اے علماء حضرات ان غریب عمام کے لیے دعا بھی کرو تم بھی توبہ کرو اور اللہ تمہیں بھی سی بھی راہتہ فرمائے کیونکہ یہ مولوی اگر صدھر گیا تو عمام انشاءاللہ صدھر جائے گی لیکن مولوی نہیں صدھرتا ہے اس لیے کہ پھر جوتے پڑھیں گے وہ ڈرتا ہے ہم نے عوام کوئی مولید کیا گمراہ کیا تو پھر ہمیں ہمیں کیا ہوگا لیکن اللہ جنہیں ہدایت دیتا ہے وہ صدھر جاتے ہیں الحمدللہ تو میرے عزیز طرز عمل صحابے کرام کا یہ تھا نبی کی سنتوں کے مقابلے میں نبی کی سنتوں کے سامنے کہ رسول کی فرما برداری رسول کی فرما برداری اتنی شدت کے ساتھ کرتے تھے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں ایک شک مسجد نبوی میں کھڑا ہوتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے آدمی بیٹھ جا بیٹھ جا ابو حریرہ جو ابھی مسجد نبوی کے دروازے پر داخل ہو رہے ہیں یہ آواز سنتے ہی وہیں دروازوں میں بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ابو حریرہ میں نے تجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا میں نے تو اس آدمی کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا جو آدمی کھڑا ہوا تھا میں نے اس سے کہا تھا تو بیٹھ جا ابو حریرہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے کیا معلوم کہ آپ نے کس کو حکم دیا میں بھی کھڑا ہوا تھا میں نے دیکھا میں نے سنا کہ نبی کا فرمان آیا ہے اگر نہ بیٹھا اے ابو حریرہ اگر تیرا اگلا قدم مسجد نبی میں داخل ہوگا تو وہ اگلا قدم مسجد میں نہیں بلگی جاندہ میں جائے گا اس لیے میں جوتوں میں بیٹھ گیا یہ تھی اتباع یہ تھی پیروی اللہ کے حکم کی اور آج تم تعویلیں کرتے ہو آج تم آج تم تعویلیں کرتے ہو اور چیگم کی طرح نبی کی سنت کو اپنے رائے اپنی فکر اپنے مولویوں کے بتلائے ہوئے جو ہے اجتہابی باتوں کے مقابلے اس کو بڑھا چڑھا کر اور اس کو پھیلا ویلا کر کسی طرح سے ان کے باتوں کے سرے ڈھالتے ہو حدیثوں کو حرام ہے یہ حرام ہے جو حدیثیں جیسی ہیں صحابے کرام نے جیسے کیا اسی طرح اس کے اوپر عمل کرو اور یہ دیکھو اللہ اور یہی نہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اسی لیے فرمایا ہمارے رسول کی اتباع کرو وَمَا أَرْسَلْنَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِعْزِنِ اللَّهِ میرا رسول اس کی اطاعت اور اتباع بھی اللہ کے حکم سے کی جا رہی ہے کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے کی جا رہی ہے ہمارے نبی کی اتباع اللہ کے حکم سے کی جا رہی ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ اِنْ کُنْ تُمْ تَحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَاقْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یہ ہے سنت کا مقام کہ تمہیں محبت کا ہی ہے اللہ کی اور اگر محبت کے دعوے دار ہو تو نبی کی اتباع کرو بغیر چون کیے ہوئے بغیر اس لیے اس لیے چنانچے چون کی چرا کی فلاں ڈھگانا بغیر اس کے شئے ہوئے آنکھ بند کر کے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اسی بات کا حکم دیا ہے اور سنو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین کا طرز عمل دیکھو وہ کیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کس طرح سے عمل کرتے تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنی پسند سے ایک انگوٹھی پہنی ایک انگوٹھی بنوائی دوسرے دن دیکھا نبی کے ہاتھوں میں انگوٹھی سارے صحابہ اکرام نے انگوٹھی بنوائی اور اپنے اپنی انگوٹھی پہن لی اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے انگوٹھیاں کیوں پہنی انہوں نے کہا ہم کیا جانے آپ نے انگوٹھی پہنی ہم نے سوچا ہمارے نبی نے پہنی ہے پسندیدہ چیز ہے ہم نے بھی پہن لی اللہ کے نبی نے دوسرے دن انگوٹھی پھیک دی صحابہ اکرام کیا دوسرے دن جب دیکھا کہ اللہ کے نبی کی ہاتھ میں انگوٹھی نہیں سارے صحابہ اکرام نے اپنی وہ انگوٹیاں نکال کر کے انگلیوں سے باہر پھینک دیں یہ نہ پوچھا کہ میرے نبی پہنے کیوں پھر آپ نے اتار کے پھینکا کیوں بلکہ نبی کو دیکھا پہنے ہوئے تو پہن لیا نبی کو دیکھا اتارتے ہوئے تو اتار کے پھینک لیا یہ ہے صحابہ اکرام کا اپنے نبی کی سنتوں سے سنتوں سے معاملہ کہ وہ اللہ کے نبی کی ایک ایک حرکتوں کو دیکھتے تھے اسی طرح اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم ایک مولوی نے بڑا مزاق اڑایا ہے ایک کتاب لکھتی ہے ہمارے ملکوں میں جو یہاں بھی سپلائی ہو رہی ہے ہندوستان سے اور بڑا سمسکر اڑایا ہے کہ کہتے ہیں اے غیر مقلدوں ہمیں کہتے ہیں یہ غیر مقلد یہ لا مذہب کسی مذہب کو ماننے والے اپنے آپ کو الہ بیس کہنے والے اللہ کے نبی نے جوتے میں نماز پڑھی ہے تو تم کیوں نہیں جوتے میں نماز پڑھتے ہو تم کہتے ہو سنت ہے تو تم پڑھو ہم کہتے ہیں جوتے میں نماز پڑھنا سنت رسول ہے اور ہم پڑھتے بھی ہیں جہاں موقع ملتا ہے الحمدللہ ہم اس سنت سے عمل کرتے ہیں لیکن تم اس حدیث کا تمشکر اس حدیث کا مزاق کلا کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو اپنی آخرت برباد کر رہے ہو اللہ کے لئے درو اور اللہ سے توبہ کرو صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں نبی کے ساتھ جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں مزید نبوی میں مزید نبوی میں اللہ کے نبی امامت کروا رہے ہیں صحابے کرام جوتا پہنے ہوئے نبی سے جوتا پہنے ہوئے نماز میں ہیں جبریل امین نماز میں حاضر ہوتے ہیں اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے آپ کے جوتے میں آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے آپ نکال دیجئے اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی نے نماز ہی کی حالت میں اپنے جوتے اتار دئیے نہ صحابے کرام نے دیکھا نماز ہی کی حالت میں نبی نے جوٹے اتار دیئے اللہ کی قسم سارے صحابہ نے جوٹے اتار دیئے اور جب سلام پھیرا نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے صحابہ نے جوٹے نکال دیئے اللہ کے نبی نے برمایا جوٹے میں نے اتارے تھے اس لیے چیز کے اندر گندگی لگی تھی مجھے جبریل نے کہا تھا تم نے کیوں جوٹے اتارے صحابہ کرام نے کہا ہمیں کیا معلوم ہم نے دیکھا نماز کی حالت میں میرے نبی نے جوٹا اتار دیا ہے ہم نے دیکھا نبی نے اتارا ہے تو ہم امت ہو کر کے ہم امتی ہو کر کے جب نبی نے اتار دیا تو ہم کیوں نہ جوٹے اتاریں ہم نے بھی نمازوں میں جوٹے اتار دیئے یہ ہے اکھرہ یہ کیا ہے یہ ہے پیروی اور یہ ہے طحابہ کا ترجع عمل نبی کی حدیثوں نبی کی سنتوں کے ساتھ اللہ اکبر کہاں کہاں آپ کو لے جاؤں حضرت علی رضی اللہ اتارا نو گھوڑے پہ بیٹھے ایک مقام پر گھوڑے پہ بیٹھے اور ہسنے لگے نہ کوئی بات ہے نہ کوئی چیت ہسنے لگے صحابہ نے کہا علی آپ ہس کیوں رہے ہیں کہنے لگے میں نے ایک دفعہ اور ایک سنت کو ہمیشہ کا نام دینے والوں سنو کہتے ہیں ہم نے ایک دفعہ اسی مقام پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور آپ نے آپ ہس پڑے میں اسی مقام پر گھوڑے پہ سوار ہوا ہوں اپنے نبی کی اسی سنت کو زندہ کر رہا ہوں میں بھی ہس پڑا اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں راستہ چھوڑ کر کنارے کنارے چل رہے ہیں کسی نے کہا سی بھی راہ یہ ہے اس پہ چلے کنارے کنارے کیوں چل رہے ہیں کہنے لگے ہم ایک دفعہ اپنے نبی کے ساتھ اسی راہ سے گزر رہے تھے ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے گھوڑے کو اس کنارے کنارے چلا رہے تھے مجھے یہ جگہیات تھی میں اس کنارے کنارے سے لے کر کے اپنے نبی کی سنت کی جوا کر رہا ہوں یہ ہے اس جوا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا ترض عمل اور یہ روایت بخاری عبدالعوت اور بخاری کے اندر یہ سب روایتیں موجود ہیں میرے عزیز یہ نبی کریم اور کیا بتاؤں آپ کو کیا بتاؤں آپ آپ کو اور مرد تو مرد عورتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مقام کو سمجھتی تھی ایک عورت اپنی بچی کو لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں موٹے موٹے سونے کے کنگن ہیں آپ نے فرمایا اتوہد دین حادی ہی اتزکاة کیا ان کنگنوں کے زکاة نکالتی ہو اس نے کہا اللہ کے نبی نہیں تو فرمایا کیا تم یہ پسند کروگی کہ جہنم میں تمہارے بچی کے ہاتھ میں کنگن پدھائے جائیں آگ سے کنگن پدھائے جائیں انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی بچے کے ہاتھ سے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے کنگن نکالے نبی کے قدموں میں ڈال دیئے کہنے لگے ہمیں اس کی ضروعت کی نظیم سے کہاں پہا لے چلیں صحابے کرام بیدام جنگ میں ہیں جہاد میں ہیں رسطم اور روم سے مقابلہ ہے روم سے مقابلہ ہے چنانچہ ادھر کے رسطم نے بلایا کہا بھائی دیکھیں کون ان کا بات کون جننیل کرنیل ہے ذرا بلاؤ وہ گئے دیکھا خائم ریشم کے لگے ہوئے ہیں ریشم کے خائمے لگے ہوئے ہیں صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے انہوں نے کہا آئیے اسی میں بیٹھ کر کے بات چیز شروع ہو جنگ تو بعد میں ہوگی آئیے کچھ افام و تبہیم کی باتیں ہو صحابے کرام نے فرمایا ہم اس خائمے میں داخل نہیں ہوں گے اس نے کہا کیوں خائمے میں داخل کیوں نہیں ہوگے کہنے لگے ہمارے نبی نے ریشم کے کپڑے کو مردوں کے لئے حرام قرار دیا ہے ہم اس خائمے میں داخل نہیں ہوں گے وہ کیا سمجھے ان باتوں کو اس نے کہا چلو باہر نکل لیتے ہیں باہر نکل لیتے ہیں پالی میں ریشم کی بشائی ہوئی کہنے لگے آؤ اس پہ بیٹھتے ہیں انہوں نے کہا ہم ہم اس پہ بھی نہیں بیٹھیں گے کہنے لگے کیوں کہنے لگے ہمارے نبی نے ریشم کے کپڑے کے استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے ہم اس پہ بھی نہیں بیٹھیں گے کہنے لگا پھر کہا پھر ننگی زمین پہ بیٹھتے ہیں ان کو کیا ننگی زمین پہ بیٹھ گئے بات چیت ہوئی یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختراہ غزوِ خیبر کے موقع پر کیا کیا واقعات ایک شخص آیا اس نے کہا اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی سواریاں ختم ہو جا رہی ہیں لوگ گدھوں کو زبا کر کے کھانا کھا رہے ہیں ان کو زبا کر کے ہنڈیوں میں ڈال رہے ہیں پکا رہے ہیں سواریاں ختم ہو جا رہی ہیں اللہ کے نبی خاموش دوبارہ آپ سے ایک شخص آیا اس نے کہا اے اللہ کے نبی گدھے ختم ہو جا رہے ہیں خاموش رہے تیسری دفعہ شخص آیا اس نے کہا اللہ کے نبی گدھے زبا زبا کر کے لوگ کھانا کھا رہے ہیں سواریاں ختم ہو جائیں گی غضو خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا جا کے کہہ دو کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے گدھوں کے کھانے سے پالتو گدھوں کے کھانے سے اور پالتو گدھوں کے کھانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے منابی رسول خیموں میں اعلان کر رہا ہے کہے لوگو اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی نے آج کے بعد سے پالتو گدھوں کو حرام قرار دیا ہے اس لئے اس سے رکھ جاؤ حدیث کے الفاظ ہیں اکفیت القدور اللہ کے رسول حدیث کے الفاظ ہیں صحابے کرام کی کانوں میں آواز پڑی یہ نبی کا منابی آواز دے رہا ہے نبی کا حوالہ دے رہا ہے انہوں نے پکسی بھی ہنڈیاں اپنے سیولوں پہ پلٹ دیں اور اس کو چکھنا بھی گوارا نہیں کیا یہ تھا اس کے باہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہم کہاں ہیں ہم تو کہیں گے ٹھیک ہے ہمارے حضرت نے کیا فرمایا ہے ہمارے ملہ کی مولانا نے کیا فرمایا ہے ہمارے مفتی صحاب کا کیا فرمان ہے ہمارے شیخ نے کیا فرمایا ہے ذرا وہ بھی پوچھ لیں اللہ کے نبی کی حدیث یہ ہے سنت کا مقام صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعیل کی نظروں میں اور آج ہماری نظروں میں کیا ہے میرے عزیزوں میرے دوستو اسی لئے آپ ایک بات سان کھول کر کے سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہر فعل ہمارے لئے حجت ہے اور دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایہواللہین آمنو اپیع اللہ واتیو الرسول ولا تولو عنہو انتم تسمعون اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور تم سن رہے ہو اللہ اس کے رسول کا کلام تو موہ پھیر کر کے نہ بھاگو موہ پھیر کر کے نہ بھاگو بلکہ سنو اللہ اس کے رسول کے فرمودات کو غور سے سنو اس کو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیق کہنا اور آپ کی آواز کے اوپر آپ کی سنتوں کو سن کر کے اس کے اوپر عمل کرنا یہ ہر ایمان والے کا فرض ہے اللہ وعدہ اللہ شریف نے فرمایا یا ایہواللہزین آمنو یا ایہواللہزین آمنو اتجیبو للہ وللرسول اذا دعاکم لبعجیكم ای ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار سے لبیق کہو جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول آواز دیں تو ان کی پکار سے لبیق کہو اور ان کی پکار یعنی ان کی باتوں کے اوپر عمل کرو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لغت کان لکم فی رسول اللہ وسوط حسنہ سنت کا مقام یہ ہے کہ رب نے فرمایا میرے نبی کا طریقہ تمہارے میرے نبی کا اے لوگو تمہارے لیے ہمارے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہمارا نبی کیسا چلتا پھرتا ہے اتہ بیٹھتا ہے اسی طرح تمہیں بھی اپنی زندگی گزارنی ہے میرے عزیز اور اگر ایسا نہیں کروگے اگر ایسا نہیں ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا سے موہ موڑوگے تو اس کا بھی انجام دیکھ لو نبی کی سنتوں کو پامال کروگے تو اس کا بھی حشر دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اَتَّخَذْتُ مَعَا الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا قَلِيلًا سورہ فرقان آیت نمبر ستائیس اللہ نے فرمایا اس دن قیامت کا دن ہوگا ظالم ظالم ہم اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوں گے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے ہائے میری بجنسیبی ہائے میری بربادی کاش رسول کے ساتھ ہم چلے ہوتے ہم نے رسول کا راستہ پکڑا ہوتا ہم نے رسول کی راہ اپنائی ہوتی يَا وَيْلَتَا ہائے میری بربادی لَيْتَنِي لَمَّتْتَخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا صلاح کو ہم نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا ہم نے رسول کی راہ اپنائی ہوتی سیر و مرشد مولمی مفتی مولانا علماء سارے اس دن بھول جائیں گے اور افسوس کرے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو کاشتے ہیے اور کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ ہوا ہوتا اسی طرح سے یاد رکھو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلیل ہے کوئی یہ نہ کہے ہمارے لئے صرف قرآن کی آیتیں دلیل ہیں نبی کریم کا فرمان بھی دلیل ہے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الناس قد جاکم برحان میں ربکم اے وہ لوگو ہم نے تمہارے پاس دلیل ہم نے تمہارے پاس برحان بھیجا ہے ہم نے تمہارے پاس دلیل بھیجی ہے وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورَ مُبِينَا اور ہم نے تمہارے پاس روشن نور بھیجا ہے قرآن کی شکل میں وہ تمہارے لئے دلیل ہے اسی طرح کہ وہ قرآن سنت کو مانیں اللہ وحدہ اللہ شریک نے قرآن کریم سورہ نور آیت نمبر باون کے اندر اشارت فرمایا اللہ نے فرمایا جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ کسی اختلافی مسئلے میں کسی جھگڑے لو مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو وہ کیا کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا وعتانا اور ہم اس کی اطاعت کریں گے کرتے ہیں پہل بھی کرتے ہیں وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُبْلِحُونَ اور ایسا کہنے والے اطاعت کرنے والے ہی کامیاب ہیں صلاح پانے والے ہیں وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتْقِهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرے گا نبی کی سنتوں کو اپنائے گا اور اللہ سے گرے گا سقوہ اور پرہزگاری اختیار کرے گا فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں تو میرے دوستو یہ ہے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مقام کہ آپ کی سنتوں کو پکڑو گے آپ کی سنتوں کو لازم پکڑو گے تو پھر تمہیں تمہیں جو ہے اللہ کی خسنودی ملے گی اور کامیاب ہو جاؤ گے اور حدیث کی مخالفت کرو گے نبی کی سنتوں کی مخالفت کرو گے عملاً بھی عقیدے میں اور دیگر معاملات میں جہاں بھی مخالفت کرو گے تو سنو اللہ نے فرمایا ہے فَالْيَحْدَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِ اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَة اَوْ يُصِيبَهُمْ عذاب العلیم سورہ نور آیت نمبر تیرسک اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے حکم کی نبی کے حکم کی انہیں اس دنیا میں درنا چاہیے کہ انہیں اس دنیا میں فتنہ وہ اس دنیا میں فتنوں کے شکار ہو جائیں گے اَوْ يُصِيبَهُمْ عذاب العلیم اور یا تو انہیں آخرت میں دردناک عذاب ہوگا تو لوگوں ہم فتنوں کے شکار ہو چکے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے فتنوں میں پڑ چکے ہیں یہ فتنے سے نجات کیسے ملے گی ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطی اور فرما بردار ہو جائیں تو ہمیں ان تمام فتنوں سے نجات مل جائے گی لڑائی جھگڑے اختلاف کے فتنے دگر دگر میں گلی گلی میں نگر نگر میں محلے محلے میں ہماری مسجدیں ہماری عبادت گاہیں ہمارے گھر شادی بیاد دگر معاملات ہر جگہ اختلاف کے فتنے پڑے ہوئے ہیں ان سے نجات چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے دامن سے وابستہ ہو کر قرآن و سنت کے اوپر عمل کرو ایک جے اللہ نے اور فرمایا وَمَنْ يُشَاقِصِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتْتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّم وَسَاعتْ مَسْیرَةِ جو بھی اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائے گا کب مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى ہدایت ظاہر ہو جانے کے بعد ظلیل آ جانے کے بعد ظلیل دے دیر گئی صحیح عقیدے کی صحیح عمل کی ظلیلیں قرآن و سنت سے دے دیر گئیں اس کے باوجود بھی وہ انکار کرے گا وہ عمل نہیں کرے گا وہ تکلیف پہنچائے گا تو اللہ فرماتا ہے وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ اور جو مومنین ہیں ان کی راہوں سے وہ دوسروں کی راہیں اپنائے گا صحابے کرام صلف کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنی منمانی اپنا طریقہ اختیار کرے گا مُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ اللہ فرماتا ہے جس راہ کو اس نے اپنایا ہے وَسَاعَتْ مَسِيرًا اور جہنم کتنا برا ٹھکانا ہے جہنم کتنا برا ٹھکانا ہے تو اے لوگو اللہ کے نبی کی سنتوں کی اتباع اور پیروی نہ کر کے جہنم نہ خریدو راہوں پہ تو تم چل رہے ہو لیکن وہ راہ تمہیں جہنم میں پہنچانے والی ہے اس راہ پہ چل کر تم جہنم میں جاؤگے اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ آجاؤ اپنا ایمان و رقیدہ اور اپنا عمل اللہ اور اس کے رسول کی راہوں سے جوڑ لو جنب میں چلے جاؤ گے یہی مومنوں کی یہی صلب کی راہیں ہیں میرے عزیزوں یہاں ایک شبہہ اور میں پتا با چلوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیثوں کے تعلق سے بہت سارے حدیثیں ان کا پتا ہی نہیں ہے شبہات پیدا کرنے والے یہ حدیثیں دو سو برس بعد تین سو برس بعد لکھی گئیں ان حدیثوں میں بھی کیسے کیسے ہم ان سے اسلام لیں تو ایسے لوگوں کے شکوب اور شبہات کا جواب میں دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث آتی ہے کہ پوچھا گے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی آپ ذرا بتلائیں کیا جو آپ فرماتے ہیں ہم اس کو لکھ لیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی نازل ہو رہی ہے کوئی چیز نہ لکھو لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ جو میں فرماتا ہوں اس کو لکھ لیا کرو حضرت رافے کہتے ہیں کہ قلتو یا رسول اللہ انہا نسمع منکا شیاء فنکتبہ انہوں نے حضرت رافے نے کہا اے اللہ کے رسول ہم آپ سے بہت ساری باتیں سنتے ہیں کیا ہم انہیں لکھ بھی لیا کریں قالا قالا اکتبو ولا حرج لکھ لیا کرو کوئی بات نہیں ہے لکھ لیا کرو کوئی بات نہیں ہے مجموع زبائد کے اندر یہ حدیث موجود ہے تو میرے عزیز اس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعین نے حدیثوں کو لکھنا شروع کیا خجوروں کے پتوں پر تاغذوں پر اسی طرح چمروں پر اسی طرح چھلکوں پر لکھ لکھ کر کے کوئی کسی کے پاس کوئی ہر ایک نے ہر ایک نے اپنے پر پاس حدیثوں کا ایک مجموعہ جمع کیا زیادہ تر حدیثیں تو صحابہ اکرام نے حفظ کر لیں یاد رکھیں تابعین نے ان سے سیکھا انہوں نے یاد رکھا اور اس طرح سے پہلی صدی حجری میں حدیثوں کی تدوین شروع ہوئی اور اس طرح حدیثیں لکھنا شروع کی جانے لگی اور اس کی دلیل اور میں بتاؤں صحیح بخاری کے اندر قبیلِ خدا کے ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اللہ کے نبی کی کو خبر ہوئی آپ خدوا دینے کھڑے ہوئے تو ایک شخص نے کہا جس کا نام ابو شاہ یمنی تھا اس نے کہا اللہ کے نبی یہ باتیں جو آپ فرما رہے ہیں یہ ہمیں حکم دیں کہ ہم اس کو لکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکھ سبولِ ابو شاہ ابو شاہ کے لیے ان تمام احسامات کو لکھ دو غرض صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجموعین اپنے دور ہی میں حدیثوں کو انہوں نے لکھنا شروع کیا اور انہوں نے جمع کرنا شروع کیا اور اس کے بعد اپنے شاگردوں کو تابعین کو وہ حدیثیں بترانا شروع کیا انہوں نے اور اس طرح سے میرے عظیم میرے دوست حدیثوں کا ایک بھاری بھرکم مجموعہ اسی زمانے میں سیار ہو چکا تھا حضرتیں اور یہ تو رہیم چند باتیں حدیثوں ایک شبہ کے تعلق سے آئیے ایک دو حدیثیں پڑھ کر کے میں آپ کی خدمت میں اپنی بات کو آگے بہاتے ہوئی اپنی بات میں خدم کروں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مقام دیکھو یہ تو قرآن کی آیتوں کی روشنی میں میں نے چند باتیں کی ذرا حدیث میں آؤ اللہ کے نبی نے اپنے سنت سنتوں کا مقام کس طرح سے سمجھایا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس حدیث کے راوی ہیں بخاری کی روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ اللہ من ابا میری امت کا ہر آدمی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس آدمی کے جس نے انکار کیا قیلہ کہا گیا ومن ابا یا رسول اللہ جو میری اطاعت کرے گا میری سنتوں کے اوپر عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ اس نے گویا میرا انکار کیا نبی کی نافرمانی کرنا چاہے نبی کیا انکار کرنا ہے اس لیے انکار کرنے سے جو ہیں نبی کی سنتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے ان کا سکانہ جہنم ہوگا اسی طرح حضرت بلال ابن حارس کہتے ہیں یہ سرمزی کی روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو اس وقت زندہ کیا جب وہ سنت مٹا دی گئی لوگ غیر معروف ہو گئے اس سنت سے لوگوں نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا وہ جانتے بھی نہیں ایسے ماحول میں میری سنت کو جو آدمی زندہ کرے گا تو اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا جس نے اس کو زندہ کیا ہے اور جو اس کو دیکھ کر عمل کرے گا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اللہ اکبر اس لئے سنتوں کو زندہ کرو امام مالک نے موطہ امام مالک کے اندر حدیث لائی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں پیغمبر اسلام نے فرمایا لن تذلو لن نفی تاقید ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں اللہ کی کتاب ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جوٹی حدیثیں بیان کرنے مالو سنو اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علیہ متعمرن فلیت بو مقرہ من النار جوٹی حدیث جو میری طرف منصوب کرتا ہے چاہے کسی مذہب کی حمایت میں کسی مذہب کی مخالفت میں یا کسی بھی طرح سے جوٹی حدیثیں ہم نے نہیں کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے نہیں کہیں جانتا بھی ہے یہ جوٹی ہے مذہب کی حمایت میں ضعیف موضوع روایات بیان کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا فلیت بو مقرہ من النار اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے اس لئے ڈرو علم گللم حدیثیں بیان کرنے سے گھنے والوں نے جھوٹی حدیثیں خوب گھنی ہیں ایک دو نمونے میں بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ اور اسی طرح تبلیغ کرو قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بس اس کے سوا کوئی کہانی قصہ افتانہ پھلانا منامات خود کا اور خواب نہ بیان کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلگو عنی ولو آیا ایک آیت ہی تمہیں معلوم ہو ایک حدیث ہی تمہیں معلوم ہو اس کی لوگوں تک تبلیغ کر دیا کرو اسے لوگوں تک پہنچاؤ کھل تو باتیں ہی دھر دھر کے نہیں ہونی چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس آدمی کو سرو تازہ رکھے جو میری بات کو سنیں پھر اس کو یاد کر لیں پھر اپنے بھائی تک جیسی اس نے سنی ہے اس ویسی ہی اپنے بھائی کو پہنچا دیں بلکل بغیر کمی اور دیشی کیے ہوئے اس کو اپنے بھائی تک پہنچا دیں اسی طرح سے میرے عزیزوں حضرتیں اور آؤ مدتاؤں نبی کی اکتبا کے مقابلے میں نبی کی پیروی کے مقابلے میں آپ لوگ تو سوالات ایسے رکھتے جا رہے ہیں جیسے کوئی دیکھے باہر نظران مولانا کو ہو رہے ہیں ایسا لگ رہا جیسے نظرانیں ڈالے جا رہے ہیں تو یاد رہے ہیں نظرانیں نہیں ہیں ہم نظرانوں کے حصول کرنے والے نہیں ہیں بھائی نظرانیں ہمیں ہمارے پاس آئیں گے نظرانیں والے دنسرے ہوتے ہیں تو بھائی یہاں بغل میں دے دیا کہنے سوال اچھا ہے میرے عزیز نبی کی اکتبا ہے اب لوگوں نے کیا کیا ہے اتبا کے بجائے اب ایک دوسرا قانون لائے ہے کیا تقلید وہ جو زمانے جاہلیت کا تھا کافروں اور مشرکوں کا جو کہتے تھے ہم اپنے باپ داداؤں کو ایسی کرتے پائے ہیں وہ تقلید نہ دلیل ہے نہ ثبوت ہے بلکل آنکھ بند کر کے دلیل ثبوت کی ضرورت نہیں تقلید کرتے ہیں آؤ حضرت عمر بن خطاب اور صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس تقلید کے اس تقلید کے کینسر کی جو بیماری ہمارے امت میں ڈال دی گئی ہے اس کی جڑک آجمی کے لیے یہ حدیث رسول سنو حضرت جابر بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ اِنَّا نَسْمَعُ اَحَادِیثَ مِنْ يَهُودَ تُعْجِبُنَا دیکھیں آج بھی ہمارے لوگ کہتے ہیں بھائی بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں بڑی بات تھوڑی بیان کر رہے ہیں بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں اے بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں وہ تو پاؤں بھی دباتے ہیں ہاتھ بھی دباتے ہیں بڑے اخلاق مند ہیں بہت سنو حضرت عمر بن خطاب نبی کی بارگاہ ہمیں آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی ہم یہودیوں کی باتیں سنتے ہیں تو عجیبنا ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں بڑی پیاری لگتی ہیں